یہ جو حولی سپڑکا چرچ ہے اس کی ہسٹری کے اندر کیا اہمیت ہے سن پندرہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت کا جو پیٹرک تھا یا آج جس کو آپ کہلیں پوپ تھا یا جس کو بطریق کہتے ہیں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ حولی سپڑکا چرچ کا پورا وزٹ کر آیا تھا اور حولی سپڑکا چرچ پوری دنیا کے اندر جو کرشن ہیں ان کا سب سے جو حولیسٹ پلیس ان در آردھ کرشنیٹی کا وہ یہ جگہ ہے یہ جو آپ چرچ دیکھ رہے ہیں اس چرچ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کرسیفائی کیا گیا تو ان کی باڈی جو ہے وہ یہاں پہ اس کی تدفین ہوئی اچھا میں آپ کو عیسائیوں کے جو بنیادی تین فرقے ہیں پہلے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جس کو یاکوبیا کہا جاتا ہے یاکوبیا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے اور وہ آئے تھے اور اپنا کام کر کے چلے گئے دمارہ آسمانوں پر اور جو نستوریا ہے نستوریا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے خدا کے اللہ کے بیٹے تھے اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی اور ان کو لوگوں نے تکلیفیں دی کروسیفائی کر کے تین دن تک وہ ان کی لاش کی تدفین ہوئی اور پھر وہ آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا گیا اور جو تیسرا جو ایک فرقہ ہے جس کو موحدہ کہا جاتا ہے موحدہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے وہ بس اللہ کے پیغمبر تھے اس کے محبوب بندے تھے اور وہ آئے اور یہاں پہ اپنا انہوں نے ڈیوٹی نبھائی لیکن ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے تھے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے لیے آئے تھے اور جو انجیل ہے وہ تورہی کا ہی تسلسل تھا کیونکہ تورہ تو بالکل بدل چکی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انجیل لے کے آئے اور انہوں نے جب آ کر یہاں پہ دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا تو یہود ان کے مخالف ہو گئے اور یہود نے ان کے خلاف و قتمہ کھڑا کر دیا اور ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دینا شروع کر دی تو قرآن کہتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّعَا لَهُم نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سلی پہ چڑھایا معاملہ مشتبی ہو گیا اور بر رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا